ہلو دوستوں تو سبسکرائب کیجئے ہمارے آسک ڈوکٹر مکڑ چینل کو اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آپ دیکھ سکے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے سب سے پہلے تو سبھی دوستوں کو بھائیوں کو بہنوں کو نمستے سسیکل ونکم آداب جو ہم آج ٹوپک لے کر آئے ہیں وہ آج کل سردی آنے والی ہیں یہ ہر دس میں سے دو وقتی محسوس کریں گے کہ سردیوں میں پاؤں میں درد شروع ہو جاتا ہے پاؤں میں جو درد ہونا یہ آم احساس ہے کسی نہ کسی نے کبھی نہ کبھی اس کو جرور محسوس کیا ہوگا جو پاؤں کا درد ہوتا ہے یہ اپنا کیوں ہوتا ہے اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو پاؤں سمجھنا جب رہی ہے پاؤں آپ کا ہٹیوں سے لگامنٹ سے اور مسل اور سکن کی لیئر سے بنا ہوئے سب سے اندر ہوتی ہے ہڈی اس کے بعد یہ جو آپ کو اورنج اورنج دیکھ رہا ہے نیچے اور سائیڈوں میں دیکھ رہا ہے یہ آپ کے لگامنٹ سے ہے یہ لگامنٹ آپ کی ہڈیوں کو آپ کے جوڑے رکھتے ہیں اور ان میں فلیکسیبیلٹی بنا کر رکھتے ہیں اگر یہ لگامنٹ نہ ہو تو آپ کی جو پاؤں کے ہی چھوٹ چھوٹی ہڈیاں یہ جڑی ہوئی ہیں یہ آپس میں جڑ کر فلیکسیبیلٹی سے چلنے میں آپ کو مدد نہیں کریں گی اس کے بعد آتی ہے مسل کے لئے پلانٹر فیشیا مسل سے ہوتے ہیں اس کے بعد جو اوپر والی جو آپ کا پاؤں ہوتا ہے اس میں موشلی سکن ہوتی ہے یہ سکن لگامنٹس کے بالکل اوپر ہوتی ہے اس لئے اگر پاؤں کے اوپر انجری ہو جائے تو سوجس بہت زیادہ آجاتی ہے اس کمپیرر ٹو نیچے جو نیچے پاؤں ہیں اس میں آپ کی سکن مسل اور یہاں پر پیڈ ہوتا ہے ایک پیڈ ہوتا ہے کائلس ٹینڈن کے دوسرا پیڈ یہاں پر ہوتا ہے یہ پیڈ آپ کے پریشر پوائنٹ کو درد ہونے سے بچاتے ہیں جیسے جیسے آپ کی عمر ہونے لگ پڑتی ہے یہ یہاں پر جو پیڈ ہوتے ہیں یہ کم ہونے لگ پڑتے ہیں جو فیٹ کے پیڈ ہوگئے یہ فیٹ پیڈ بھی کہتے ہیں جیسے جیسے یہ کم ہونے لگ پڑتے ہیں عمر دراج لوگوں میں پاؤں کی درد ہونے شروع جاتی ہے جیسے ہی وہ چلتے ہیں کھڑتے ہیں تو ان کو پین ہونے لگ پڑتی ہے یہ پین اکیوٹ بھی ہوتی ہے یہ کرونک بھی ہوتی ہے اکیوٹ ہوتی ہے مان لو آپ نے بہت جو لگا کر دوڑے اس سے آپ کے پاؤں کے لگامنٹ جب مسل سٹریچ ہوگے اس سے اکیوٹ پین ہوگی اگر یہ پین آٹھ دن تک رہے تو ہم اسے اکیوٹ کہتے ہیں اگر آٹھ دن سے اوپر ہو جائے تو یہ کرونک ہو جائے گی آپ اکیوٹ کیسز کو سمجھ دیں اکیوٹ کیسز میں کیا ہوتا ہے اگر آپ مان لو بہت جدا لمبے ٹائم تک کھڑے ہوئے کہیں اس سے یہ دردیں شروع ہو سکتی ہیں اگر آپ بھاگ رہے ہو جیسے کی کوئی بندہ ریس میں بھاگ رہا ہے اتھلیٹ بھاگ رہے ہیں اس سے بھی یہ پاؤں میں مسل اور لگامنٹ میں سٹریچ آ جائے گی اس میں بھی یہ پین ہو جائے گی اگر آپ ٹیڈ میل پر بھاگ رہے ہو اس سے بھی آج کل آجاتی ہے بہت پیشن آج کل آتے ہیں ٹیڈ میل پر ڈکٹر صاحب بھاگے تھے تھوڑا سا جیدہ کر لیا تھوڑا سا جیدہ سپیڈ سے بھاگ لیا اور اب ایڑی میں درد ہو رہا ہے یہ ایڑی درد کے لیے آپ کو کوئی دوا کھانے کی ضرور نہیں آپ تھوڑے دن آرام کرو تو یہ درد اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ یہ اوور شٹین کی وجہ سے یہ پین ہوئی ہے مگر اگر یہ پین آپ کی آٹھ دن سے زیادہ چل رہی ہے تو آپ نے بالکل اوور نکرنا کیونکہ آٹھ دن سے زیادہ چلنے والی پین کا کارن ہوتے ہیں کارن یہ آپ کے بوڑی میں کوئی انفلامیشن ہو رہی ہے کوئی سوجس ہو رہی ہے انفلامیشن آپ کو رومیٹائیڈ آرثرائیٹس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے گاؤڈ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے HLA B27 جسپونڈو آرثرائیٹس سوریٹک سپونڈو آرثرائیٹس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے تو کرونی کیسز میں آپ کو بلڈ ٹیسٹ کرانے ہیں یہ ہو کے رہا ہے یوریک ایسٹ ایس آر سی آر پی اگر آپ یہ چیک کرو آپ کو کر بڑے پتہ لگ جائیں گی اگر آپ ان کارنوں کو ٹھیک کر لوگے تو یہ بیماری شروعاتی طور پر ٹھیک ہو جائے گی اگر آپ گاؤٹ میں میں اپنا یوریک ایسٹ نہیں کنٹرول کرتے تو ایڈیوں میں ہڈی نکل کر آ جاتی ہے بن جاتی ہے نہیں وہ ہڈی ایک تو آپ کے کلکینئر مون پر بنے گی یہ ہڈی سینسٹیو ہوتی ہے جیسے ہی آپ چلو گے تو یہ آپ کو درد کرے گی وہ آپ کے پاؤں میں مسل میں بھی درد کرے گی یہ آپ کے پلانٹر فیش ہے یہ مسل میں بھی درد کرے گا آپ نے پلانٹر فیش آئیٹس بہت سنا ہوگا پلانٹر فیش آئیٹس ہوتا ہے یہ جو آپ کی کلکینئر بون سے یہ جو لگامنٹ نکل رہا ہے اور یہ آپ کی میٹا ٹارسل بون یعنی کی پاؤں کی بڑی انگلیوں کی طرف جا رہے ہیں یہاں پر یہ درد ہوتی ہے جیسے ہی آپ پاؤں کو نیچے رکھو گے یہاں یہاں پریشر بڑھے گا جیسے یہ نیچے رکھا یہاں پر پریشر بڑھا اور یہ دردیں شروع ہو جائیں گے جیسے آپ چلتے ہو چلنا مشکل ہو جائے گا کھڑنا مشکل ہو جائے گا تو یہ پلانٹر فیش آئیٹس کی پین ہے یہ پین ہیل سے نیچے ہوتی ہے اگر وہی پین اگر آپ کے ہیل سے اوپر ہو رہی ہے یہ پین ہیل سے جب اوپر ہو رہی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں اکائلس ٹینڈن آئیٹس کیونکہ اکائلس ٹینڈن جو پاؤں کی جو مسل ہے وہ جب نیچے آ کر یہاں سے یہ مسل نیچے آ کر یہاں انسرٹ ہوتا ہے ان دونوں کے بیچ میں اگر پین ہو رہی ہے اسے ہم کہنے ہیں کائلس ٹینڈن آئیٹس کائلس لگامنٹ کی کھچاو سے بھی ہو سکتا ہے یہاں پر ایک برسہ ہوتا ہے ہیل برسہ ہوتا ہے جسے ریٹرو کلکینیل برسائیٹس کہتے ہیں اگر وہ گھر جائے اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے وہ برسہ کیا کرتا ہے یہاں لوبریکیشن کا کام کرتا ہے جہاں آ کر یہ اوپر سے مسئل ادھر جھوڑ رہا ہے وہاں یہ درد ہونے سے بچاتا ہے میں آپ کو یہاں ایک فوٹو ڈال دوں گا اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ کیا ہوتا ہے اب جو پاؤں کی درد ہے یہ اس میں کائلس ٹینڈن آئیٹس آپ کو پلانٹر فیش آئیٹس میں نے بتا دیا اب ایک اور کریزن ہوتا ہے آپ کے پاؤں کے نیچے فیٹ پیڈ ہوتا ہے ایک تو یہاں پر ہوتا ہے ایک یہاں پر ہوتا ہے اگر یہ فیٹ پیڈ کم ہونے لگ جیسے میں نے پہلے بتا ہے عمر ہونے سے جب آور یوز کرنے سے پاؤں کو جب مس یوز کرنے سے تو یہ پلانٹر فیش آئیٹس پلانٹر پیڈ گھسنے سے بھی یہ درد ہوتا اگر یہ ہو رہا ہے تو آپ ایک کام کر سکتے آپ سلیکون پیڈ یوز کرو پاؤں کے نیچے جب آپ شوز اچھے یوز کرو شوز آپ سکیچر کے شوز یوز کر سکتے میمری فارم شوز ہوتے ہیں ریڈ ٹیپ کے شوز ہوتے ہیں یہاں میں آئی کا آئیکون ڈال دوں گا آئی کے آئیکون میں آپ کو لنک ملے گا میں نے ایک فل ویڈیو بنائی ہے کہ شوز آپ کے پاؤں کو کیسے نقصان کرتے ہیں لوگوں میں اویرنس تھوڑی سی کم ہے وہ تھوڑا سا اس کو کم دیکھ رہے ہیں مگر شوز بھی آپ کی بیماری کو آزا کم کر سکتے ہیں آپ نے وہ ویڈیو بھی جا کر جدور دیکھنی ہے اب اس کے بعد کیا ہے نرو ایمپریگمنٹ جب بیکشٹر نرو ایمپریگمنٹ اب بیکشٹر نرو ہوتا گیا بیکشٹر نرو ہر ویقتی میں نرو ہوتی ہے یہ ٹی بیان نرو کی برانچ ہے جو کی اپنے پاؤں کے نیچے یہاں سے گھوم کر جاتی ہے یہاں میں فوٹو ڈال دوں گا اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اب بیکشٹر نرو میں کیا ہوتا ہے اب ڈکٹر ہے ہیلوسیس مسل کے ساتھ میں یہ جاتی ہے یہ روڈیمنٹری مسلہ ہم ویقتیوں میں مگر جو ایتھلیٹ ہوتے ہیں جو ریگلو ریکسز کرتے ہیں ان میں یہ نرو مسل کے بڑھنے کے بعد اس کے اندر دب جاتی ہے اور سپرفیشل لیئر آف مسل جیسے جیسے بڑھتے ہیں پلانٹر مسل سائج بڑھا کرتے ہیں جب آپ ریگلو ٹریننگ کر رہے ہو تو ایتھلیٹ میں وہ نورمل سائج سے بڑھے ہو جاتے ہیں اب اس میں آ کر یہ نس اٹھک جاتی ہے جب بھی کوئی ویکتہ کھڑے کھڑا ہوگا جب چلے گا تو اس میں یہ درد شروع ہو جائے گی تو یہ اسے ہم کہتے ہیں بیکشٹر نہ ہوگا یہ تو ہوگئے کوزز اب کوزز کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا یہ بھی سمجھنا جروری ہے کہ اگر پیہوں میں درد ہو تو یہ کیسی کیسی درد ہوگی اور کیا کیا آپ کو محسوس ہوگا سب سے پہلے تو آپ کی انگلیاں سوچ جائیں گی انگلیاں دیکھنے میں سوسے جیسی جا فولی فولی سی لگیں گی جیسے اسے ہم سوسے فنگر بھی کہہ دیتے ہیں کیونکہ یہ فولی فولی ہوئی فنگرز ہوتی ہیں اس کو ہم دوسرا جو ورڈ کہیں گے وہ انتیسائٹس کہیں گے انتیسائٹس ہوتا ہے کہیں بھی اگر آپ کا لگامنٹ آ کر بون سے ٹیچ ہو رہی ہے اگر بوڑی میں انفلامیٹری فیکٹر ہے تو لگامنٹ اور بون کے بیچ میں جو جوائنٹ ہے وہاں پر انفلامیٹری فیکٹر سوجس لے آتے ہیں اسی لیے اسے انتیسائٹس کہتے ہیں کہیں بھی اگر سوجس آئے گی تو کیا ہوگا ریڈنیس ہوگی ہیٹ ہوگی انفلامیشن ہوگی پین ہوگی اور وہ پارٹ ایموویبل ہو جائے گا لونگ ٹرم میں اس لیے جو پرانے مریض ہیں ان کو چلنے پر صبح صبح خاص کر چلنے پر سردیاں آنے کے ٹائم خاص کر جب سردیاں شروع ہوتی ہیں چلتے سار درد شروع ہو جاتی ہے جیسے جیسے وہ چلتے رہتے ہیں یہاں سے بلڈ نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ پلانٹر فیشیا کی جہاں انتیسائٹس کی پین کم ہونے لگ پڑتی ہے تو ہم آپ کو کچھ بیسک ٹپس بتا رہے ہیں اگر آپ کے کیوٹ پین آئیے 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 تو آپ نے آئیس اپلائی کرنی ہے آئیسنگ کرنے سے یہاں ریڈنیس اور انفلمیشن کم ہو جائے گی تو پین اپنے اب چلے جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کرونک مریج ہو تو آپ نے ایپسن سالٹ لینا ہے اس کے دو جا تین چمچے ٹب میں ڈال لینے اس میں پاؤں کی سکائی کرنی ہے اس سے بھی آپ کو ریلیو ملے گا ٹاول کو پاؤں کے نیچے ڈال کر کھچنا ہے اس کی میں یہاں پر ایکسیس کی یہاں میں پکچر ڈال دوں گا اس میں لگ لگ طرح کی ایکسسائزیں ہوں گی سٹیچنگ کی ایکسسائزیں ہوں گی پاؤں کی ایڑی کی ایفلیکشن کی ایکسٹینشن کی آپ نے وہ فوٹو کو اگر آپ آپ دیکھو گے تو آپ کو سمجھا جائے گا بہت ایزی ایکسسائزیں کرنے کی اس کے علاوہ اگر آپ کے فیٹ پیڈ جا ایڑیوں میں در جدہ ہو رہا ہے تو آپ سلیکو جا اچھے شوز جیسے کی میں نے کہا آئی کا آئیکن دوں گا وہ یوز کر سکتے ہو between finger بھی ایک پیڈ آتے ہیں سلیکون اگر آپ وہ ڈالو ان سے بھی آپ کی درد تھوڑی بہتی کم ہوگی یہ دکٹی لائٹس دکٹی لائٹس کی پین کم کرتا ہے دکٹی لائٹس کی میں نے ویڈیو ڈالی ہے وہ بہت رشتار میں ویڈیو ہے اس کے لیے آپ آئی کے آئیکن میں جانا آپ کو اس کا لنک ملے گا اب کیا ہوتا ہے کئی باری یہ سابی کا کارن کئی باری نیچرل ہوتا ہے کئی باری کئی باری انیچرل ہوتا ہے نیچرل جیسے کی فلیٹ فوٹ یہ یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہے آرک بن رہا ہے پاؤں یہاں گھوما ہوا ہوتا ہے یہاں آرک ہوتا ہے گولا ہوتا ہے برکہی لوگوں کے پیر بلکل فلیٹ ہوتے ہیں وہ وہ سیدھا ہی جمین سے لگ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ایڈیاں درد زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ کی نیچرل نے ہمارا آرک بن ہے تاکہ سارے پیر پر پریشن نہ لے کئی باری کیا ہوتا ہے کوئی انجری ہوگی کوئی ٹرما ہو گیا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کے بعد ہڈڈی ٹوٹ جاتی ہے وہ دوبارہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے جیسے لوگ رو رو جمپ مارتے ہیں ان کا سٹریس فریکچر ہوتے ہیں وہاں پر ہڈیوں میں بریک بریک سوی میں ہیر لائن فریکچر آ جاتے ہیں ان کو اگر آپ نے چیک کرنا ہے آپ کو ہڈی دبا دبا کر دیکھنا چاہیے اگر ہڈی دبانے سے یا ایسے ایسے دبانے سے اگر آپ کو پین ہو رہی ہے وہ میٹھی میٹھی پین ہو رہی ہے جب دبا رہے ہو تو وہ تیز پین ہو رہی ہے تو یہ ہیر لائن فریکچر ہو سکتے ہیں یہ ایسے دبانے سے جو لوگ جمپنگ زیادہ کرتے ہیں جو لوگ ایڈیاں زیادہ مارتے ہیں فوجی یہ ان میں زیادہ پائی جاتی ہے اب رول آیا ہوموپیتھی کا ہوموپیتھی میں دیکھو ایڈی درد کی بہت اچھی دوائی ہیں ایڈی درد کا اگر ہم کہیں تو ہوموپیتھی بہت اچھا ریزلٹ دیتی ہے ہوموپیتھی ناک ایول آج کی بیماری کو بچاتی ہے بلکہ فیوچر میں ہونے والی بیماریوں کو بھی ساتھ میں بچاتی ہے ایڈی درد آپ کا سپونڈلو آرثرائٹس کی نشانی بھی ہو سکتی ہے گاؤٹ کی نشانی بھی ہو سکتی ہے رومیٹر آرثرائٹس کی بھی ہو سکتی ہے جب ہم سمٹم لیتے ہیں ہم ایک پکچر بناتے ہیں وہ بکچر میں ہم ٹوٹیلٹی میں آنے والی بیماریوں کا بھی کچھ حد تک انیلائیسز کر دیتے ہیں تو ہم اس سے آنے والی بیماریوں کو بتاتے ہیں تو سب سے پہلی دوا جو ہم بتانے جا رہے ہیں وہ ہے بلبیریس ویلگیریس بلبیریس ویلگیریس جو دوا ہے یہ ایڈی درد کی خاص دوا ہے یہ ان مریجوں کی دوا ہے جن میں یوری کیسر کے قارن ایڈیوں میں درد ہو رہا ہے یہ آپ کی کیڈنی کی ایفیسنسی بڑھائے گی تاکہ کیڈنی یوری کیسر نکالے اگر یوری کیسر اچھی طرح نکلے گا تو ایڈیوں میں سوجس اور یوری کیسر کیسٹل نہیں کٹھا ہوں گے اگر یوری کیسر کیسٹل اور سوجس نہیں کٹھی ہوئی تو دردیں نہیں ہو رہوں گی اور جو دردیں ہو رہی ہیں وہ کم ہونے لگ پڑے گی کیونکہ جو ہڈی بڑھ رہی ہے وہ کم ہونے لگ پڑے گی اس کے بعد جو دوسری دوائے میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہڈی بڑھنے کی جو کلکینی اسپور کی خاص دوائی ہے یہ دوائی کلکیریا فلور اب کلکیریا فلور دوائی بنتی بھی کیلشم سے اور یہ ہٹاتی بھی کیلشم ہے تو یہ دوائی کھانے سے آپ کی جو ہڈی بڑھ رہی ہے یہ اس کو بڑھنے نہیں دے گی جو بڑھی ہوئی ہے یہ اس کو ختم کرنے میں کام کرے گا جو کلکیریا جو فلور کیسر کا کمبینیشن آگیا وہ وہ سے کیلشم ہٹانے میں آپ کو مدد کرے گا اب اس کے بعد جو ہم دوائی بتانے جا رہے ہیں وہ تیسری دوائی تیسری دوائی یہاں پر رشٹوکس ہے رشٹوکس ان مریجوں کی دوائی جن کو اکائل ٹینڈن میں پین ہوتی ہے جب وہ کھڑے ہوتے ہیں جب وہ چلتے ہیں جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں کوئی درد نہیں ہوتی ان لوگوں کی درد ملتا ہے جیسے بیٹھتے ہیں یہ بے رامی ہو جاتے ہیں چلتے چلتے ان کو رام ہو جاتا ہوتا ہوتا عام وقتی میں بیٹھ کر رام ملتا اور چلتے ہوئے درد بڑھتا ہے تو جن مریجوں کو چلتے ہوئے درد کم ہو اور بیٹھنے سے بڑے تو ان کو نوڈ جو میں بتانے جارہا ہوں وہ ہے پرسٹل ہے پرسٹل ہے جن کا حجم ٹھیک نہیں ہے ان مریجوں میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر فیٹی فوڈ کھائیں گے تو پیٹ خراب ہو جائے گا پیٹ جتنا خراب ہو گا تقلیف بڑھے گی تو پرسٹل لینی چاہیے ان کو جو پین ہے وہ خراب ہونے سوری ان کو گیس بہت جاتا جاتی ہے ان کا جو یورین میں بلڈ آجتا ہے ان کو سویٹ سکی ڈیزائر بہت تھوڑی دیر بعد لگے گا ہمیں کمجوری ہو رہی ہے تو ریلیو ہو جائے گا تو ہمارا یہاں پر آج کا ختم ہو رہا ہے نیکس ٹائم ہم ہو ٹوپک لے کر آئیں گے جو آپ کے question ہے وہ ان ویڈیو کا کارن ہے کسی بھائی نے پوچھا تھا کی ایڈیو میں درد کیوں ہوتی ہے ان کلوس کے مریج پر تو میں نے کہ اگر ان کلوس کے لیے ایڈیو درد کی لگے اس لئے آپ bell button بھی جو دبار دیجئے گا